بیکار ہے ایک لمحہ اگر تم ان کی صحبت اختیار کر لی تو سب برابر ہو جائے گا تو کیا ہے دل کو مردہ نہ کرنا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَبْسَارُ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَطِیفِ الصُدُورِ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہتری چیز بتاتی ہے کیا ہم سوچتے ہیں یہ آنکھیں جو ہیں ہمیں دیکھ اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں نہیں یہ قلب گزرگاہِ جلیلِ اکبر ہے اسے مضبوط رکھو اس میں کوئی لچک متانے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں کی آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی اس کے دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں لا تَعْمَلْ اَبْسَارُ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَطِیفِ الصُدُورِ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں مطلب یہ نکلا کہ اُلٹی سیدھی جگہ مت پڑو جب آدمی اس میں چلا جاتا ہے سوچتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے تو یقین جانو دل مردہ ہو جاتا ہے تو اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے سچوں کا ساتھ پکڑو سچوں کے ساتھ بیٹھو بانسبت بزرگوں کے پاس بیٹھو یہ تم تراغ والی دنیا یہ چکا چون والی دنیا ہر ایک کو مطلوب ہے ہر ایک کو معلوم ہے لیکن میرے بائیوں تھوڑا آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں ولی اللہ دھوڑنے کے لیے ترار اور گفار اور لباس اور یہ سب نہیں ضرورت ہوتی ولی بڑا سادہ ہوتا ہے ایسا سادہ مل جائے ہاتھ پہ بیٹھ کر لینا سمجھ جانا کہ یہ ہر چکا ہے دنیا تر تر چکا ہے اور جس نے دنیا تر نہیں کی ایک جملہ اور چھوڑ لے اس کے اندر تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ولی نہیں ہو سکتا ولی ایک کامل تین طریقے کے بزرگ ہوئے ہیں میرے پستان ایک تو وہ ولی کامل ہوتے ہیں جو خود تو کامل ہوتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو کامل نہیں بنا سکتے ایک ولی اکمل ہوتے ہیں یہ مکمل تو ہوتے ہیں ولی کامل ہوتے ہیں لیکن اللہ کی یاد میں اتنے مستقرق ہوتے ہیں کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی کو ولی بنا دے اور ایک شیخ ہے مکمل ہوتے ہیں یہ خود بھی ولی ہوتے ہیں کامل ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مکمل بنا دیا کرتے ہیں وہ ذات بابرکت بڑے پیر صاحب کی ہے فاجہ صاحب کی ہے مجدد صاحب کی ہے مولانا شاہ فضل رحمہ کی ہے خود بھی مکمل دوسروں کو بھی مکمل بنا دیا کرتے ہیں تو تلاش کرنا آپ کا کام ہے سر نہ دیں مارو کہیں جا کے کچھ حصول کام کے لیے کچھ کسی نے اور ایک اور جی ایک دو باتیں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں آپ کے ایمانوں دھگمگن نہیں دھگمگن ہیں اللہ کرے ایک کسی نے کوئی دعا دے دی ایک کسی نے کچھ بھی کہہ دیا وہ ہو گیا انسان کے اندر اکھتی ہے چیز وہ اس سے راقب ہو جاتا ہے رہی ان کی دعا ہو گئی تھی ہم ایسا ہو گئے نہیں دعا یہ تو ہوتی ہے قبول بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہو پاتی ہیں لیکن آپ اس کو کرامت نہیں کہیے کرامت تو ایک اللہ کی چادر ہے جسے چادر اڑھا دیتا ہے اللہ اپنے مقصود بندوں کو اپنی مقصود عدا سے اپنی مقصود عدا سے اپنی مقصود ان آیات طاقتیں قوتیں ان سب سے اس کو سرفراز نواز دیا کرتا ہے اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے مشل راہ بن جایا کرتے ہیں یہ ہے بزرگ کی تعریف یہ ہے کراماتوں کا دور کرامت تو ایک بزرگ کا اساسہ ہے وہ جو کر رہا ہے وہ کرامت ہے کرامت اس نہیں آنکھی جاتی اس بزرگ کی رفات اس بزرگ کی نسبت اس بزرگ کی بلندی اور ایک بات آؤ کہہ دو اس بزرگ کی مقبولیت بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی ہے کہاں تک ہے اس سے اس کی بزرگی کا اس کی نسبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے الحمدللہ اپنے مولانا وعبا کی ایک ایک چیز ہم دیکھتے ہیں آپ محبوبِ آپ محبوبِ الہی بھی تھے اور مقبولِ الہی بھی تھے تو میرے دوستو کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ باندزبت بزرگ سے اپنے آپ کو جوڑ لو ان کی بھٹکنے ہم یہ بھی نہیں بالکل نہیں کہتے ہیں ساری درگاہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑی بازمت درگاہیں ہیں ان سے جڑو جا کے ان کے وہاں جانا چاہیے ان سے جڑنا چاہیے یہ راہ چلتے لوگ جو آ جاتے ہیں بیچ میں کسی نے کسی کی تعریف کر دی ایک دن تو ہم بیٹھے ہوئے گئی برادباد میں وہاں وہ صاحب ایک شخص کے بارے میں یہ بھونے لگے ارے صاحب وہ آئے ہوئے ہیں وہ تو مردہ زندہ کر دیتے ہیں حیرت ہو گئی مجھے اچھی عالم اور ماننے بنا ہی تیار ان سے انہیں نے ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑا دوسرے نے تیسرے کو بھڑا آٹھ دوسرے مرید بنا ہی دیئے کسی نہ کسی صورت سے کہ اتنے بڑے ہیں اور کیا ہے کردار ہمیں بھی پتا ہے کیا نہیں اس کو بولی گئی تو اس وقت یہ زمانہ بڑا نازوک ہے اپنے آپ کو سبھال کے رکھو اگر سبھال لے گئے یہی آپ کے لئے نجات کا سامان بن جائے گا سبحان اللہ تو الحمدللہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ گزرگی اکلاو یہ اکلاو یہ اکلاو اور اسی اولیاء اکرام کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنا صاحب کیا ہے کسی نے اگر میرے ولی کے بارے میں کوئی بھی جمش کی کوئی زبان درازی کی کوئی برا بھلا کہا یا اس نے اس کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ حقیر سمجھا تو اس سے میری اعلان جنگ ہے میرا اعلان جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بزرگوں کی عزت کرو بزرگوں کا احترام کرو ہر درگاہ پہ جاؤ ہر درگاہ پہ جا کے اپنا سرعقیدت وہاں اپنے ہاتھ اٹھاؤ دعاؤں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی بزرگ ولی کے لیے خلط مطلب یہ ہوتا ہے پوری زندگی برواد ہو جاتی ہے انسان کو پتا نہیں چلتا کہ ہم نے کس کی شان میں کیا کہا تھا اور یہ اس کا دکتان ہم بھوگ رہے تو کبھی نہ نکالنا زبان سے اور اس کے ساتھ کیوں ہے یہ جنگ جنگ کا لفظ اللہ کو کیا پڑی کہ وہ جنگ کرے اللہ کسی سے جنگ عرضت کرتا ہے اللہ کا بنائی ہوئی مغلوب وہ جنگ لیکن یہ جنگ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں شتت پیدا کی ہے گرمی پیدا کی ہے اسے بتایا ہے کہ میں اس سے جنگ ہے میری تو معلوم یہ ہوا جب ہم اس الفاظوں پر غور کرتے ہیں فگر کرتے ہیں اس لیے اللہ ناراض ہو رہا ہے کہ یہ ولی جو ہے یہ بنا نہیں ہے میں نے بنایا ہے اور جسے میں بنا ہوں تو کون ہوتا ہے برا کرنے والا سبھا ہوتا ہے باکھر دوانانی الحمدلللہ ربیلال کھڑے ہو جائیں سناتا